بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مرسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خدا کے محبوب تشریف فرماتے ہیں ایک سائل آیا آ کے سوال کیا اے اللہ کے رسول سب سے افضل کون ہے میرے محبوب نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے وہ سب سے افضل اس نے پھر کہا سب سے سمجھدار کون ہے نبی پاک نے فرمایا جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور اس کی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ سمجھدار میرا آپ سے سوال ہے کہ سب سے اچھے اخلاق نبی پاک سے بہتر کس کے ہو سکتے ہیں اور موت کو یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا جتنی نبی پاک نے تیاری کی ہوگی موت کو یاد کیا ہوگا کوئی اور ہے نہیں ہو سکتا یہ تو ہوگی ہماری بات اب قرآن پاک سے پوچھنے اللہ کا پاک لام ہے اِنَّكَ لَا خُلْقِ نَزِيم اے میرے محبوب آپ تو اخلاق کے اعلیٰ تین مقام پر فائز ہیں رب بھی گوئی دے رہا ہے پھر موت نبی پاک نے کسینا یاد کی حدیث پاک ارز کر رہا ہوں اللہ کے محبوب کو وضو کی حاجت ہوتی وضو کی حاجت ہوتی پانی میسر نہ ہوتا آپ پانی کا انتظار نہیں کرتے تھے تیمم کر لیتے تھے اور اس کی آقا آپ کو وضو کی حاجت تھی آپ نے پانی کا انتظار نہیں کیا تیمم کر لیا نبی پاک نے فرمایا میں یہ سوچتا ہوں اللہ سے دسال کا اگر یہ وقت ہو تو میں باوضو اللہ سے ملوں گا